السلام علیکم ناظرین پاک نیو سید میں آخواب کی ووسٹ پائی زیفار سب سے پہلے شامی کرتے ہیں ہیڈ لائن تیاسی جماعت و کام انتخابات کی تاریخ کا خیر مقدم قمر زمان قائرہ کہتے ہیں اعلان خوش آئند ہے غیر یقینی صورتحال کا خاتمہ ہوگا نون لیگ نے بھی الیکشن کے اعلان کو سرہا الیکشن میں تاخیر کا تاثر زائل ہوگا احسن اقبال کو یقین ایمکو ایم اور جی یو آئی فی بھی الیکشن کے اعلان سے مطمئن جماعت اسلامی کے حافظ نئیم کا انتخابی عمل پر عدم اعتماد کا اظہار انتخابات کی تاریخ کا اعلان بڑی پیش رفت ملک میں سیاسی و معاشی استحکام آئے گا نگران وفاقی وزیر مرتضی سولنگی کی نیوز بریفنگ پواد حسن پواد نے کہا نجکاری کا کوئی منصوبہ نگران حکومت نے شروع نہیں کیا ماضی کے فیصلے جاری رکھے ہوئے ہیں ہمارے اقدامات سے پی آئی اے کا آپریشن چل رہا ہے ہمیں نواز شریف کے استقبال کے معاملات پر نظر انداز کیا جا رہا ہے نون لیگی سابق پارلیمنٹیرین کا ایک گروپ نالا شہباز شریف کو تحفظات سے آگا کیا دھڑے بندی کے طلا پر نواز شریف فرنٹ فٹ پر آگئے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لئے شہباز شریف اور مریم نواز ہنگامی طور پر لندن طلب کل اہم بیٹک لگے گی احسن اقبال کی نون لیگ میں دھڑے بندی کی تردید ادھر نواز شریف کے حالیہ بیانات پر سنجیدہ حلقوں میں بھی تشویر نواز شریف کی پاکستان واپسی کی تاریخ میں ممکنہ تبدیلی شہباز شریف تاخیر اور مریم نواز فوری وطن واپسی کی حامی حتمی فیصلہ نواز شریف خود کریں گے غریب ممالک نے سرمیہ کاری کے فروغ کے لیے عالمی تعاون ضروری ترقی پذیر ممالک کو قرضوں سے نجات ملنی چاہیے نگران وزیر آزم کا نیو یورک میں مباحثے سے خطاب کہا تاوانائی کی کمی اور دیگر مسائل غریب ممالک کی ترقی روک رہے ہیں انوار الحقاقر کی نیو یورک میں سائیڈ لائن ملاقاتیں بھی جاری ایم ڈی آئی ایم ایف اوزبک صدر مائیکرو سوفٹ کے بانی یو این سیکرٹری جنرل سے ملاقات اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت شروع نواز شریف آسیف علی زرداری اور یوسف رزا گلانی سمیں دیکھیں آسیہ ہم شخصیات کے خاتے کھل گئے راجہ پرویز اشرف مراد علی شاہ اور اسحاق دار کی کیس بھی ری اوپن نئے مقدمات کا ریکارڈ جوڈیشل کامپلیکس پہنچا دیا گیا کراچی کی نیپ کورٹ نمبر چار میں بھی ایک کیس موصول پشاور کی آٹھ احتساب عدالتوں میں بھی ایک سو پچاس سر زائد رفرنسز واپس آ گئے ناظرین یہ تھی اب تک کی تازہ ترین حبریں مزید حبریں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ہی لیے گا دیکھتے لیے پاک نیوز پاکستان کی اوپ